مولانا عبدالوہب کی نماز جنازہ کچھ دیر میں ادا کی جائے گی تبلیغی اجتماعہ دو حصوں میں تقسیم، ساؤنڈ سسٹم اور لائٹنگ پول لگا دیے گئے تبلیغی مرکز میں تدفین ہوگی، قبر تیار مولانا نظر رحمان مولانا عبدالوہب کا نماز جنازہ پڑھائیں گے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے امیر تبلیغی جماعت مولانا عبدالوہب طویل عرصے سے علالت کے باعث آج صبح خالق حقیقی سے جاملے حاجی عبدالوہب دینگی کا شکار بھی ہوئے اور لاہور کے مقامی اسپتال میں چند روز سے وینٹی لیٹر پر زیر علاج تھے علالت کے باعث وہ سالانہ اجتماع میں اختتامی دعا بھی نہ کرا سکیں وزیراعظم عمران خان، چیف جسٹس، سپریم کورٹ، وزیراعلا پنجاب، عثمان بزدار عبدالعلیم خان، فیاض الحسن چوہان، نواز شریف اور سراج الحد سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا مولانا حاجی عبدالوہب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار دینی خدمات کو شاندار قرار دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ حاجی عبدالوہب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول پر فنا کر کے لوگوں کے نفع کا سامان بنے انہوں نے اپنی زندگی کا ہر پل، ہر پائی، ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا اور اسی میں ان کی جان بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے فنا کر کے دوسروں کے نفع کا سامان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے تبلیغی جماعت کے امیر کا فیصلہ تاہال نہیں ہوا مولانا تاریخ جمیل، مولانا عبدالوہب کی وفات پر رنجیدہ وزیراعظم کا مولانا تاریخ جمیل کو فون حاجی عبدالوہب کی وفات پر اظہار افسوس وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بطور عالم دین مولانا عبدالوہب کی قدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا حاجی عبدالوہب کی وفات پر جامعہ اشرفیہ میں تعذیتی ریفرنس حاجی عبدالوہب کے قدمات کو خراج عقیدت پیش دعائے مغفرت کی گئی سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر گرین ٹاؤن میں سونیری بینک لوٹنے کی بڑی واردات ناکام ڈاکو کی بینک کے تالے اور لوکرز توڑ کر نو کروڑ روپے کی کرنسی اور بیس کلو سے زائد زیورات لوٹ کر فرار ہونے کی کوشش اطلاع ملنے پر ڈالپین اور پیرو پورس موقع پر پہنچ گئی بینک کو گھیرے ملے کر پانچوں ملزیوان کو گرفتار کر لیا ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کے لیے انوکھا فارمولا بخیر ہیلمٹ کیسی بھی موٹر سائیکل سوار کو پیٹرول نہ دینے کی تجبیز سی ٹیو لیاقت علی ملک کا کمیشنر لاہور کو خط ہیلمٹ کی پابندی خوش آئند ہے شہریوں کے تاثرات جو بھی موٹر سائیکل والے ہیں جو جائیں گے پیٹرول لینے کے لیے ان کو پیٹرول نہیں ملے گا میرا سالہ یہ پالیسی سیکھ ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹ نے شرط رکھ دیا کہ ہیلمٹ ہوگا فیول دے گا لیکن یہ تو غلط بات ہے کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیلمٹ کے سر یہاں تو ہیلمٹ کی قیمت کم کر دیں جو پہلے تین سو کا ہیلمٹ کے والے سے شرط ٹھیک ہے پر کنٹرول ہونا چاہیے پرائیس پر پرائیس بہت زیادہ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے مرانے کی تیاریاں مساجد گلی محلے اور بازار روشنیوں سے سچنے لگے جامعہ نائمیہ کے زیر احتمام جشن عامد رسول کا جلوس عاشقان رسول کی شرک دعوت اسلامی کے زیر احتمام پیزان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز میں عید ملاد نبی کا بڑا جلوس سبز پرچم اڈھائے موٹر سائیکلوں پر ہزاروں افراد کی شرکت پنجاب ہیلپ فانڈیشن پہلے مرحلے میں ملازمتوں کے ایک لاکھ مواقع پیدا کرے گی سرکاری ملازمت ہر شخص کو دینا مشکل کام ہے سرکاری نوکری کی خواہش نے پرائیمری فیزیشن کے شعبے کو نقصان پہنچ جایا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خیطاب پی سی ہوتل میں پنجاب ہیلپ فانڈیشن کے ذریع تمام گرزوں کی سکیم کا افتتہ عدب ثقافت اور سیاسی افکار کا حسی امتزاج پیز امن میلا تیسرے روز کلدیپ نائر اور پران نیول کی یاد میں گلشن یاد کے انوان سے سیشن اعتزاز احسن خرشید محمود قصوری سیدہ حمید اور پاکر اجاز الدین کے شرکت وہی خواب موتبر تھے کہ انوان سے نشیست زہرہ نگاہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ نورالین اور اداکار نورالحسن کے شرکت ہر ایک اولال امر کو صدا دو کہ انوان سے نشیست میں شفقت محمود بشرا گوہر احسن اقبال ربینہ راو حاصل بزنجو کی فاہد حسین سے گفتگو سہر کا یقین کے انوان سے نشیست کا احتمام جواد احمد جبران ناصر امار علی جان ڈاکٹر تیمور رحمان اور ڈاکٹر اسامہ صدیق شریف بات کہاں ٹھہری ہے کہ انوان سے بیٹھک سلطانہ صدیقی کاشف نسار آمنہ مفتی اسغر ندیم سید کی گفتگو فیض میلا ایک روایت بنتا جا رہا ہے میلے میں بھارت سے مہمانوں کی شرکت خوشائند ہے حکومت سیاحت کو فروق دینا چاہتی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو سینیٹر حاصل بزنجو کہتے ہیں کہ یوٹن والی بات صرف عمران خان ہی کہہ سکتے ہیں کوئی سیاسی شخص یوٹن کی حمایت نہیں کر سکتا موسیقی ساکھیا رکس کوئی رکس سباہ کی صورت کے علمان سے طالبات کی ڈانس پرفارمس حاضرین نے لا جواب پرفارمس پر خوب دات دی اکمل قادری نے بانسری بجا کر خوبصورت دات پائی الحمرہ میں کتاب میلا تاریخ ادب سائنس اور جگرافیا کی کتاب دستیا بک سٹالز پر شہریوں کا رشت من پسند کتابوں کی خریداری جاری موسیقی 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 وزیر اللہ پنجاب کے ایڈوائزر اکرم چوہدری کا شادمان اتوار وازار کا دورہ سیکیٹری مارکیٹ کمیٹی پاتما بطول بھی ہمرہ سٹالز پر اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا موسیقی سردی کے موسم میں سستے گرم کپڑوں کا حصول لنڈا بازار میں رش لنڈے کے سویٹر جرسیوں جیکٹس کے دام بھی مہنگے بازار میں رش کسی نے قریدے گرم کپڑے تو کوئی شوز خریدنے میں مصروف رہا موسیقی مسافروں کے لیے خوشخبری پی آئیے نے ایک سال بعد لاہور سے مسکت کے لیے دوبارہ سروس کا آغاز کر دیا مسکت کے لیے لاہور سے ہفتہ بار دو پروازیں جائیں گی چیف ایگزیکٹیو آفیسر ائر مارشل ارشد ملک زیابتیز کا مرز بہت سی دوسری بیماریوں کا موجب بنتا ہے پاکستان ایک ایڈمی آف فیملی فیزیشنز کے زیر احتمام زیابتیز سے آگاہی ووک لیبرٹی گول چکھر سے حسین چاک تک کی جوانے والی ووک میں ڈاکٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پوشگوار موسم میں گوونر ہاؤس کی سیر سکولز اور کالیجز کے طلبہ بھی سیر سے لطفندوز ہوئے بچوں کی موج مستی شٹل سروس کے مزے لیے پیراغون سوسائٹی ایمپیریل مال میں پیٹ شوک کا انعقاد شہریوں نے اپنے خوبصورت کتے بلیاں سانپ اور دیگر جانوروں کی نمائش کی شرکا منبسند جانور دیکھ کر محضوس ہوتے رہے اور پی ٹی آئی کے راہنما میاں اخلاق گرڈو کے فارم ہاؤس پر کرکٹ میچ سامنے کرکٹ کلپ اور آواری ہوتل کی ٹی میں مددے مقابل ہوئیں میاں اخلاق گرڈو کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت موسیقی موسیقی